یہ تمام قربانیاں جس جس فرد کا آپ نے ذکر کیا آج پاکستان پیپس پارٹی اگر حکومت میں ہے اور جمہوری ادارے اس ملک میں کام کر رہے ہیں اور ایک جمہوری کلچر اگزسٹ کرتا ہے تو اس میں ان سب افراد کی اپنی اپنی حصے کی جو سپورٹ اور جو ان کی کنٹیبیوشن ہے اس کو پارٹی ریکنائز بھی کرتی ہے ان بھی کرتی ہے بینظیر بھٹو بہتر کوچ ہے پرسنتی کیا صرف زرداری دیکھیں بینظیر بھٹو شہید کی تو ریپلیسمنٹ ہوئی نہیں سکتی ایک شخص آپ نے ابھی اسلام بات واپس جانا ہے یہ بہر بڑی ہے اور میری لیڈرشپ خود کہتی کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی تھی وہ کیبنٹ سے باہر ہو گئی دیکھیں آصف علی زرداری صاحب خود یہ بات کہتے ہیں دل سے کہتے ہیں کہ اوپر سے ہی کہتے ہیں دل میں تو خدا رہتا ہے وہ جان سکتا ہے جتنی میٹنگز میں ہم بیٹھے ہیں انہوں نے ہمیشہ بی بی کی جو وی ان تھی بی بی کی جو لیگیسی تھی بی بی کی جو اوورال کنٹیبیوشن اور ایک روڈ میپ ویجنری لیڈرشپ کا تھا اس کو پریشیٹ کیا ہے اور بی بی کو ہمیشہ اپنے سے بہتر لیڈرشپ کرا دی ہے آپ لوگوں کی مجبوری ہے آپ کا اپنا جیالہ آپ کی تکہ بوٹی کر دے گا اگر آپ بی بی کے بغیر پارٹی چلانے کی کوشش کریں کون چاہتا کرانا ہمیں پتا کہ ہمارا سب کا اپنا جو پارٹنٹ پارسل ہمارا وجود جو ہے بی بی کی نام سے ہے کون اس کو ڈینائے کرے گا کون ڈیسون کر سکتا ہے اور کس کے اندر یہ انڈیپینڈنٹ ایڈنٹیٹی کی ہمت ہے میں نہیں سمجھتی لیکن مورسی سیاست ہو گئی اگر محترمہ شہید ظلفکار علی بھوٹو کی سابزادی نہ ہوتی تو کیا کبھی لیڈر ہوتی ہیں وہ بلکل آپ مجھے یہ بتا دیں کہ محترمہ کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سرویسیز اور کنٹیبوشن قربانیاں صوبتے مسیبتیں اپنی جگہ سب کی لیکن کون سی بیٹی ہے جس کو نو عمری میں وہ سے ایک باب یہ فیکٹ نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سب زیادہ قربانیاں تھی ہیں بیگم نسرت بھوٹو نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تک ان کو آنر نہیں کیا نہ پبلکلی نہ پرائیوٹلی دیکھیں ہمارے لیے محترمہ نسرت بھوٹو صاحبہ کی جو اوورال سپورٹ ابھی اسے آپ ابھی اسے ان کو شہید کہنا جروع ہوئی اللہ ان کو صحت بھی دے اور وہ ہمارے لیے اس وقت سورس آف انسپیریشن ہے لیکن اس خاتون کو اس حالت میں جن تکلیف اور مصیبتوں نے پہنچایا آپ یہ دیکھیں کہ کون مان جو ہے وہ اپنے دو بیٹو کی لاشیں اور پھر بیٹی اور پھر خامند اور کس طرح کی مشکلات سے وہ گزری ہیں تو یہ ہماری ایک آپ کو کبھی لگتے ہیں پولیٹیکل ان کی انسپیریشن ہے کہ پارٹی جو ہے وہ ان کی ایپسنس پارٹی کو چاہیے کبھی ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں دیکھیں پارٹی تو ہر وقت وہ پارٹی سے باہر کب ہے لیکن آپ لوگوں کا پرابلم یہ زندہ ہوتا ہے اس کی قدر ہی کوئی نہیں کرتا ایک تو ہر آدمی آپ کا شہید ہوتا ہے بجائے ڈیتھ جو مرضی ہو یہ بڑا شہادت کا لیبل لگانا آسان ہے اس شہادت کو اون کرنا شہید تو زیاولہ حق بھی زیاولہ حق نے بھی اپنے سا شہید لکھا تھا لوگوں نے کتنا کمان لیا اس کو شہید پیچھے والوں نے لکھا اس کے مطلب پیچھے ماننے والوں نے لکھ دیا زیاولہ حق شہید تو شہید لکھنا آسان ہے اس شہادت کو ownership دلانا مشکل ہے پیپلز پارٹی کا کوئی بھی انڈیویجوال جس کے ساتھ شہید کا لفظ لکھا گیا اور اس نے شہادت لی لوگوں نے اس کو اون کیا اور وہ قیادت کی سطح پہ ہو یا ورکر کی سطح پہ آجا کچھ آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں آزل آپ کے کٹیرے میں ہو نہیں کٹیرے کی بات نہیں کھڑی باتیں کرنی ہم نے آج آپ نے وہ باتیں مجھے بتانی ہے جو آپ نے پہلے کبھی کسی کو نہ بتائی فیکٹ اور مہتر ہے کہ آپ ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہیں آپ ایک پرینڈ ڈاکٹر ہیں لیکن آپ نے میڈیسن جب کی اور یہ ہی ہمیں خواتین کے ساتھ سب سے بڑا پروبلم ہے کہ آپ لوگ کالجز بھی آپ کے پھر مردوں کے کالجز میں سیٹے بھی آپ کی اس کے بعد شادیاں کر کے یا چھوڑ دینا ہے یا اپنا جو ہے کسی اور پروفیشن میں آکے چھوڑ دینا ہے جیسے آپ نے چھوڑا اور بیس سے پچیس سے تیس لاکھ رپے حکومت کا خرچ ہوتا ہے ایک ڈاکٹر بنانے میں کیا یہ آپ نے ظلم نہیں کیا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہونا سب سے بڑا عزاز ہے میرے لیے اس وزارت کی عزاز سے زیادہ ضروری کیونکہ مجھے فخر ہے کہ میں میرٹ پہ اس میڈیکل کالجز میں گئی فاطمہ ہینا میڈیکل کالجز میں جس میں میرا کوئی سفارشی نہیں تھا اور میں نے اپنی کیاپیبلیٹی پہ اس کالج میں نہ صرف ایک ڈاکٹر کے طور پہ ایک سوشل ورکر کے طور پہ اور ایک مسیحہ کے طور پہ اور کرکٹ پیئر کے طور پہ کرکٹ تو میرا وہ کہلے ہوبی ہے تو لیکن بیسیک بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے سنے آپ نے وہاں چھکے بھی مارے اور چھکوں کو بھی مارا یہ صحیح ہے کہ کرتی بہت نہیں ہے لیکن بیسیکلی میرا جو ایک سٹوڈنٹ لیڈر کے طور پہ یونین پریزیڈنٹ مجھے یہ عزاز رہا کہ پانچ سال ایفچے میں میں بطور یونین پریزیڈنٹ کے طور پہ کام کیا سپورٹس پریزیڈنٹ کے طور پہ کیا اور جو آپ کرکٹ کی چھڑکہ نہیں کر رہے ہیں ہمیسے کرکٹ کی کیپٹن رہی میں اور ان دنوں ہماری جو میڈیکل ایڈوکیشن ہے اس میں آپ کو پتہ کتنی فرسٹریشن ہے ٹینشن ہوتی ہے تو ہم پانچ اوور صرف پورے دن میں ٹیپ بال کے ساتھ میں نے وہاں بینگا سپورٹس پریزیڈنٹ ایک چیپس کی پیچھ بنا دی تھی اور ٹیپ بال بال کو ٹیپ چڑھا کے کیونکہ وہ جب کسی ہوسٹل کی ونڈو کے ساتھ بال ہٹ کرتا تھا تو شیشے ٹوٹتے تھے تو ہم نے اس کو سافٹ کرنے کے لیے ٹیپ چڑھا کے رات کو پانچ پانچ اوور کا ہمارا میچ ہوتا تھا وہ ایک ٹوٹل ریلیکسیشن ہوتی تھی پورے چوبیس گھنٹے میں جو ہمیں ملتی تھی ریلیکسیشن تو اور بھی بڑی قسم کی ہوتی ہیں جیسے آپ نے خود ایک دفعہ کہا کہ میں بڑی رومینٹک ہوں اور عشق کرنا چاہیے انسان کو زندگی میں آپ نے کالج میں ہی عشق کر لیا تھے کہ باہر نکل کے کیا یہ پتہ نہیں ہے آپ نے کہاں سے سن لیا میرے دوستوں کو یہ گلہ رہا سنڈے میکزین میں دو جون دو ہزار دس کو آپ کا یہ گیاں میرے دوستوں کو یہ گلہ ہی رہا نہ میں نے کسی کو عشق کرنے دیا اور نہ میں نے کیا لیکن سنا ہے کہ یہ اچھی پیماری ہے اگر لگے تو وزن کام ہو جاتا بندے کا وزن بھی کام ہو در ویسے بھی کافی زیادہ کتھارسیز کا موقع ملتا آپ رومینٹک ہیں ویسے بای نیچر میں اپنے مطلق کیسے کہوں یہ تو کسی اور سے پوچھے نا ہو کم آئی سے کہ میں تو یہ جسارت نہیں کر سکتا یہ حمد نہیں کر سکتا خود ہی بتا دیں مجھے میرے ارد کی ارد والے لوگ تو نہیں سمجھتے کہ میں ہوں وہ مجھے بوریگ پرسنلیٹی سمجھتی اور بہت زیادہ یعنی ایک ایک اوڈر دین رومینٹک آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہر وقت جو ہے وہ ایک پیکٹیکل پرسن جو ان جو وقت زیادہ کرنے والے ہوبیز ان میں ان کے بجائے کوئی نہ کوئی کیونکہ یہ روگ ہے اور جس جس کو ہم نے ہمارے سامنے بہت ساروں کو لگیا تو نشانے عبرت بنے ہوئے ہیں تو وہ سامنے دیکھتے سمجھتے بندہ خود وہ تو شوہر ہے نا بیویوں بیویاں تو نہیں نشانے عبرت بنی نا نہیں بیویاں بھی بنی ہیں بیسیکلی میرا خیال ہے کہ وہ عشق شادی کے بعد ہونا چاہیے شادی سے پہلے والے عشق کامیام نہیں ہے یہ مجھے بتائیں کہ گنگرام ہسپتال کی امرجنسی سے نبتنا آسان تھا یا حکومت وقت کی امرجنسیوں سے نبتنا آسان ہے گنگرام کی امرجنسی نے مجھے سکھایا کہ جب آپ دوسروں کے لیے اپنی زندگی کی خوشیاں قربان کرتے ہیں تو وہ نشہ کیسا ہوتا ہے اور وہاں سے میں نے جو نشہ لیا وہ نشہ مجھے سیاست میں لے آیا اور یقین مانے کہ یہ جو انسانی خدمت کا نشہ ہے یہ ہیروان سے برا نشہ ہے ہیروان کے نشے سے آپ ازاد ہو جاتے ہیں آپ نے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ کیوں ظلم کیا کہ ایزا ڈاکٹر پیکٹس کیوں نہیں کی ایزا ڈاکٹر میں نے ایزا تھیں آپ سرجن اب میں شکر ہی کرتا ہوں کہ آپ نے نہیں کی پریکٹس کہیں میری ٹانک شنگ کی آپ کارٹی ہوتے تھی وہاں پر نہیں بیسیکلی یہ ہے کہ میں اس وقت کر رہی تھی مریضوں کی سرجری اور ہر اس بیمار لچار گریم مریض کی فری سرجری کر رہی تھی اب مجھے معاشرے کا پوسٹ مارٹم کرنا پڑ رہا ہے تو سرجری اور پوسٹ مارٹم میں فرق ہے سرجری زندہ کی کی جاتی اور پوسٹ مارٹم مردہ کا کیا ویسے اگر کسی وزیر کا سرجری کرنی پڑے بغیر انیستھیزیا تو وہ کون آپ چاہیں گی کون ہو گلانی صاحب کے علاوہ انیستھیزیا کے بغیر کہ اس کو میں سرجری بھی کروں اور انیستھیزیا بھی نہ دوں لیکن آپ کی سرجری کٹ بھی لگے رانہ سناولا رانہ سناولا کی سرجری کرنا چاہیں گی بغیر انیستھیزیا کے بغیر انیستھیزیا کے تھا کہ تھوڑا سا جو ہے وہ جو میری سرجری سے میلے گنینسی بھی نکلا ہے اور ان کو تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہو جائے کہ جب کسی کو آپ تکلیف دیتے ہیں تو اس تکلیف کی ریپرکشنز کیا ہوتا درستárias یدی پوری دیترانی صورتات یدی پوری